سولر سٹارم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور آج وہ اردھ کو ہٹ کرے گا انفیٹ کل بھی کیا تھا سولر سٹارم ہوتا کیا ہے اور کیا یہ بٹکوائن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے کل کو اگر سولر سٹارم واپس سے ایک بڑے وکرال روپ میں آتا ہے اور جس کی possibility پوری ہے کیونکہ past میں ایسا ہوا ہے اور آگے بھی predict کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے سولر سٹارم آ سکتے ہیں سولر سٹارم کا actually میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کیا آپ کا جو hardware wallet ہے جس کے اندر آپ نے bitcoin رکھے اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں bitcoin کے network کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت اچھا interesting video ہونے والا ہے end تک ضرور دیکھے گا کیونکہ یہ video آپ کو ابھی تک ہم نے ان چیزوں کے بارے میں سوچا نہیں تھا ارے یار سولر سٹارم ہوگا تو کیا ہوگا ہم نے ابھی تک شاید اپنے lifetime میں بھی face نہیں کیا یہ چیزیں ہم نے covid جیسی چیز بھی face نہیں کری تھی but ultimately pandemic ہم نے دیکھا ہم سے پرانی generation نے نہیں دیکھا ہم سے آنے والی آگے شاید generation نہ دیکھے کوئی اور طریقے کا pandemic دیکھے کوئی اور وکرال روپ دیکھے کسی بیماری کا میں آشا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو but دنیا کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اس کا کس چیز پہ impact پڑا کیونکہ covid آیا تو اس کا impact پڑا ہماری pharma industry پہ ہماری research and development پہ کہ ہم کتنے prepared تھے solar storms کا bitcoin پہ کیا اثر پڑے گا آپ کے hardware wallet میں جو crypto ہے وہ hardware wallet کا کیا ہوگا کیا یہ جو network سے ہی بند ہو جائیں گے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے آج کا ویڈیو بہت important ہے سو پہلے سمجھنے ہی کوش کرتے ہیں کہ solar storm ہے کیا دیکھیں آپ نے یہ سنا ہوگا یہ ایک ڈی ٹی وی کی ہیڈ لائن ہے جو کہہ رہے گا 60% chance ہے کہ solar storm جو ہے وہ earth کو اس ہفتے ہٹ کر دیں گے in fact یہ کل اور آج already ہٹ کر چکا ہے intensity اس کی moderate بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے solar storm اگر آپ نہیں جانتے تو کچھ اس طریقے کے دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اس میں سے flares نکل رہی ہیں sun ہے یہ sun کو بہت close کیمرہ سے جب دیکھا تو اس کے اندر یہ اس طریقے کے flares نکل رہے ہیں generally flares ہر وقت نکلتے ہیں لیکن کئی باری اس کی intensity بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے کی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہو in comparison to this کے کافی زیادہ intensity ہے sun flare up ہو رہا ہے جب یہ اس طرح کی intensity ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کافی ساری اس میں سے radiation نکلتی ہے اگر میں اس کو ایدھر سمجھانے کی کوشش کروں can produce massive flares of particles and radiation that can have a significant impact on earth ٹھیک ہے اس کا ایک radiations اور particles نکلتے ہیں sun میں سے جس کا بہت بڑا impact ہو سکتا ہے earth پہ scientist نے پچھلے دیڑ سو سالوں میں جو یہ solar storms ہیں یا جو solar flares نے اس کو study کیا ہے last سب سے بڑا solar flare 1859 میں آیا تھا اس تا انگle social media اور televisions یہ سب ہوتا نہیں تھا جب اس سمیں آیا تھا تو جو lines تھی جو telegraph lines تھی جو telecommunication networks تھے وہ آگ میں برس ہو گئے تھے پھٹ گئی تھی وہ lines چیز 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 ہیں چیز 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 پہ اس کا direct impact ہوتا ہے آپ چاہے کمپیوٹر کی servers ہو کمپیوٹر کی storage devices ہو اور چاہے آپ کا hardware wallet ہو ہر وہ چیز جس کے اندر آپ کا chipset ہے اس پہ impact ہوتا ہے در لگ رہے نا سن کے گھبرات ہو رہی ہے مجھے بھی article پڑھ کے ہوئی لیکن یہاں پہ important بات یہ ہے کہ ایک منٹ کو سمجھتے ہیں کہ بڑی high intensity والا solar flare ہوا solar storm آیا in fact یہ solar storm کو اگر میں دکھاؤ تو ایک چیز آپ یہ دیکھ سکتے کہ سکتے ہو کہ کس طریقے سے یہ impact دیکھنے کو مل رہا کہ وہاں پہ یہ جو change in color ہے sky کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہو ہی لندن کے اندر دیکھ مل تو آلڑی یہ چلنی رہی ہیں اگر electricity ہے بھی تو اس کی جو chips سیٹ ہیں جو computer devices اس کا impact پڑ رہا ہے اب اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ data ایک centralized server پہ centralized storage devices پہ stored ہے تو آپ کے data کو خطرہ ہے اگر centralized ایک جگہ پہ اگر store ہے مطلب اگر obviously data اگر ایک جگہ پہ store ہے تو وہ risk پہ ہے solar flares کے لیے یا solar storms کے لیے آپ نے کوئی تیاری کی نہیں تھی آپ نے backup رکھا نہیں تھا اپنے data کی multiple copies بنائی نہیں تھی اور اگر بنائی بھی تھی تو ultimately وہ storage devices کے اندر تھی اور وہ ساری devices hit کر گئے اور آپ سارا data اڑ گئے سمجھ رہے تو اس کا centralized databases پہ بہت major impact ہے آج ہو سکتا ہے moderate intensity کا ہو but solar system کا ایک cycle ہوتا ہے اس کے اندر flares common چیز ہے کئی سالوں میں آتی ہے اور کئی بار یہ moderate to high بھی ہوتی ہے ہم دیکھ چکے بہت ہٹ کرے جب سے modern communication system یا chips بنے تب سے high intensity solar flare نہیں ہٹ کیا ہے اور جب ہٹ کرے گا تب پتہ چلے preparedness کا are you waiting me so اب آجتے ہیں کہ اس کا bitcoin پہ یا hardware wallet دیکھیں آپ hardware wallet اگر effect ہو گیا جس میں آپ crypto ہے آپ software wallet اپ computer اڑ گیا سپوز کریے آپ computer start ہی نہیں ہو رہا پی سی اڑ گیا تو آپ software wallet ہے software wallet کے اڑ جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے hardware wallet کے خراب ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب بھی solar flare سیٹل ہوگا جب چیزیں دوبارہ سے regain کریں گی جب آپ اس کو overcome کر لوگے ہوں کہ solar flare سے آپ ہی تو کہ رہے ہو کہ chipset effect ہوں گے chipset خراب ہو سکتے تو computers starting نہیں ہوں کہ suppose کریے آپ کی ledger کی copy چار لاکھ computers پہ پھیلی ہوئے آپ کی جو nodes ہیں وہ چار لاکھ یا چار لاکھ nodes ہیں یا دو لاکھ نوڈ یا پچاس ہزار nodes بھی ہیں مطلب پچاس ہزار node ہیں اور دنیا کے الگ الگ کونوں میں پھیلی دی ہے کہیں پہ دن ہے اور کہیں پہ رات ہے کیا ایسا کبھی ہوگا کہ پچاس کے پچاس ہزار computers جو ہے وہ ایک ساتھ اڑ جائیں گے میں ایک سب سے adverse scenario لے کے چلتا ہوں کہ آپ کا اگر ایک بھی node اگر باقی رہ گئی چار لاکھ سپوس یا دو لاکھ یا ایک لاکھ nodes ہیں ایک لاکھ لیجر کی copies ہیں اور اگر ایک نوڈ بھی survive کر گئی ایک بہت بڑا وکرال کوئی solar flare آیا یا پڑی catastrophe آئی یا پرلے آگئی اور اس کے اندر آپ کی اگر ایک بھی node کی copy بج گئی تو وہ جو seed ہے وہ جو بیج ہے وہ سے multiple copies دوبارہ سے regain ہو جائیں گی دوبارہ سے آپ کا جو system ہے جو blockchain ہے وہ دوبارہ سے build ہو جائے گی کیونکہ آپ کی جو ledger کی copy ہے جو پورا history ہے اس ledger کی وہ ایک copy بچ گئی تو وہ سے آپ دوبارہ سے blockchain جو ہے ایک ignite ہو جائے گی پورانے record کو کسے آگے سے وہ شروعات اس کی ہو جائے گی ایک بیج ہے جہاں سے پودا پھر سے نکل آئے گا انکر پھر سے فوڈ جائے گا لیکن suppose کرو آپ کا data ایک ہی جگہ پہ store ہے ایک server پہ store ہے ایک database تھا اور وہ اڑ گیا ختم ہو گیا پھر یہ پڑا important ہے کہ blockchain کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر multiple copies دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور کہیں پہ solar flare اگر کہیں دن میں effect کر رہا ہے اگر کسی part میں world کے دنیا high altitude پہ زیادہ impact کر رہا ہے تو کہیں پہ اُس کا impact کم ہے so یہ بڑا important ہے چیز کو سمجھنا کہ جہاں impact کم ہے جہاں زیادہ ہے obviously وہاں زیادہ نقصان ہو رہا ہے لیکن جہاں پہ impact کم ہے وہاں سے ledger کی copies اگر پانچ بھی رہ گئی دس بھی رہ گئی پانچ سو بھی رہ گئی ایک بھی رہ گئی تو وہاں سے دوبارہ سے block restore ہو جائے گی اور دوسری important بات یہ کہ اگر ایک باری کو internet بند بھی ہو جائے تو آپ ریڈیو کی through بھی کیونکہ ایفریقہ کے اندار اور ایسے کئی experiments ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ بینہ internet بھی بیٹکوئن کی through SMS through radio wave بھی 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 سکتے ہو so catastrophe میں یا solar flares میں یا ایسا event جو ہو سکتا ہمارے جیونکال میں نہ ہو فیوچر میں ہو سپوز solar flare میں آشا کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہ پھر بھی چلتی رہے گی بیٹکوئن کی بلوکچین پھر بھی اپنا جو بلوک ہے وہ ہر دس منٹ بعد جو وہ produce ہوتا رہے گا no doubt اس کا miners پہ بھی impact آئے no doubt temporary اس کا hash rate بھی گر سکتا ہے momentarily اس time کے لئے بلوکچین ہو سکتا ہے کہ اتنی secure نہ ہو کیونکہ obviously chipsets تو miners بھی ہیں لیکن miners کی بھی میں بتاتا ہوں کہ miners نہیں ایک جگہ consolidated نہیں ہے miners دنیا بھر میں پھیلے ہوئے دنیا بھر میں ایک ساتھ ایک جیسا نہیں ہوگا کہیں زیادہ ہوگا کہیں کم ہوگا جہاں زیادہ ہوگا وہ miners کو impact اتنا نہیں کرے گا اور وہ miners ہیں blockchain blocks add کرتے رہے گے اور 10 minute بعد ایک block add ہوتا رہے گا اور bitcoin blockchain وہ ویسے ہی چلتی رہے گی تو یہ ہے بھائی بڑا important point تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ point سمجھ میں آیا ہوگا تو اگر سمجھ آیا اور پسند آیا یہ thought یہ کیونکہ یہ events آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوسکتا ہے کیا ہم prepared ہے اس پہ bitcoin کے blockchain کیا اثر پڑھے گا ان چیزوں کے بارے میں آپ پتہ ہونا چاہئے رائیٹ تو باقی کچھ اور خبروں کو بھی cover کرتے کیونکہ آج خبریں بہت تھی اس پہ تھوڑا time زیادہ لگا ہاں تو ستر ہزار بی ٹی سی جو ہیں یو ایس کی ان فلیشن ریپورٹ آنے والی جو کی مانا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ ہی آئے گی ستر ہزار بی ٹی سی جو ہے لوگ بائی کیے گئے ہیں ویلز کے دوارہ کہ keeping ان کے ابھی جو یو ایس کی ان فلیشن ریپورٹ آنے سے پہلے بائنگ دیکھی جاری ہے ویلز کے دوارہ یہ بہت بڑی خبر ہے بھائی صاحب جیسے آپ کی سٹیٹس ہوتی ہیں اتر بردیش اتر 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 دلی گجرات تو یو ایس کے اندر بھی الگ الگ سٹیٹس ہیں الگ الگ سٹیٹس کی الگ الگ انکم کے سورس ہوتے ہیں اب الگ الگ سٹیٹس کا جب ایک انکم کا سورس ہے تو وہاں پہ ایک بورڈ بنا ہو ہے سپوز ایک سٹیٹ ہے جس سٹیٹ کا نام ہے ویس کونس ایس سٹیٹس کا اپنے رولز بنا سکتی ہیں اپنی ان کی ایک طریقہ ہے سٹیٹ کو چلانے کا تو ان کا ایک ویلت بورڈ ہے ایس کے اندر ایس کے اندر جو ویلت بورڈ ہے وہ یہ میں آرٹیکل شیئر کرنا بھول گیا تو یہ جو بورڈ ہے وہ انویسٹ کرتا ہے تاکہ اس کی سٹیٹ نے 162 ملین جو ہے وہ بٹکوئن ایٹیف میں ایلوکیٹ کی مطلب اب اس کی سٹیٹ گورنمنٹ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ال سیلوڈ اور کی بات کرتے تھے اس کے اندر بھی وہاں کی جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے اس نے 162 ملین بٹکوئن کے سپورٹ ایٹیف میں ایلوکیٹ کی ہیں یہ بہت بڑی خبار ہے امریکہ کی سٹیٹ اب بٹکوئن کے سپورٹ ایٹیف میں invest کر رہی ہے سپورٹ ایٹیف میں کر رہی ہے بٹ دس میکس لڈ اف سنس دس برنگ مور ان مور لیجی ٹیمیسی تو بٹکوئن کی ایر اب سٹیٹ بھی انٹرسٹڈ ہے بٹکوئن کے اندر رائٹ سو یہ تھا ہانگ کانگ کے اندر بٹکوئن کے سپورٹ ایٹیف میں میکس ایٹیف دیکھنے کو مل رہے وہاں اتنا انٹرسٹ نہیں دیکھ رہا ہے اب وہاں پہ اپنے جب سے بٹکوئن کا ایٹیف لانچ ہوا ہے اس سب سے بڑا آٹ چھوٹے مائنرز ہیں جن کے لیے وائبل نہیں ہے بزنس وہ سرینڈر کر دیتے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بٹکوئن کو سیل کر کے نکل جاتے اور اپنے آپریشن کو بند کر دیتے ہیں اس ساری چیزوں میں تین سے پانچ مہینہ لگتا ہے اگلے جو حافی کے تین سالوں سے اس کی تیاری کر رہے ہوتے جو بیٹر پریپیرد ہوتے وہ بٹکوئن کو سیل بھی نہیں کرتے ان کے پاس چھوٹے والے نکل جاتے ہیں اس دوران آپ دیکھتے ہو کہ بٹکوئن کا گرتا بھی ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ چار پانچ مہینے میں چیز روٹین ہو جاتی دیکھتے ہو کہ پھر وہاں سے بلڈ رن کی شروع ہوتی ہے تو یہ ایک سائیکل ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ آرٹیکل پھر یہ کہہ رہا ہے کہ بٹکوئن مائنرز پوائز to offload btc as mining revenue plunges ایلس 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 ایلوڑور سے زیادہ transparency کیا لوگ ایک دیش یہ کہہ رہا ہے کہ بٹکوئن کا میرا treasury reserve وہ میں public کر دیا ہے bitcoin dot gov dot sv mempool mempool کے اندر کوئی بھی جا کے دیکھ لئے real time میں اس time میرے پاس کتنے bitcoin پڑھے ایلس الور کے دن پہلے ایک بٹی سی ہر دن وہ ایک بٹی سی خرید رہے ہیں اور وہ online دکھ رہا ہے یہاں پہ وین کا جو جو سی ای او تھے میں اس کو اس طریقے سے دکھاتا ہوں کہ یہاں سے آپ کو زیادہ دکھے گی سلیم رام جی سلیم رام جی یہ جو شخص کو وین گارڈ نے لیا وین گارڈ وہ ہی ہے جو بٹکوئن کے سپورٹ ایٹیف کے بہت اگینس تھا انہوں نے سرینڈر کر دیا ہے بٹکوئن کے سپورٹ ایٹیف کی سکس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بولا کہ بھئی ہمیں یہ بندہ چاہیے انہوں نے بندہ hire کر لیا ہے اور وین گارڈ بہت بگ ٹائم بٹکوئن کے اندر انٹری لینے والا ہے ٹونیڈو کیش کے جو ڈیویلپر تھا اس کو چو سٹھ مہینے کی جیل کر دی گئی بہت بہت بڑی خبر ہے ٹونیڈو کیش کی اس بندے نے منی لانڈرنگ نہیں کری تھی بٹ اس نے ایک ٹونیڈو کیش ایپ بنائی تھی اس کو ایپ بنانے کا مطلب اس نے کوڈ کیا تھا کوڈ کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ لائنز لکھی تھی اس کو چونیڈو کیش ایپ بنانے پر 64 مہینے کی جیل کر دی گئی ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے کچھ سالوں میں ہنڈرڈ ٹریلین کا مارکٹ کیپ ہو سکتا ہے کرپٹو کا فلیپنز نے ایک سٹیبل کوئن لانچ کیا ہے پیسو پیگ جو ان کی کرنسی ہے تاکہ وہ ریمیٹنس میں فلیپنز میں بہت سارے لوگ بہار کام کرتے ہیں اور انہوں نے ایک سٹیبل کوئن بٹکوئن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھو دیکھو یہ سارے یو ایس کی کنٹریز ہیں ایک دو تین چار پات چھ سات آٹ نو دس گیارہ یہ یو ایس کے ایٹی 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 جرمنی ایٹی جرزی آئیلن ایٹی ایٹی ہونگ کون ایٹی ایٹی الگ الگ کنٹریز سارے یہ سیف کر لی اگر جاؤ تو یہ جو ہنڈل ہے بہت ایٹی ایٹی کتنے الگ الگ دیش ایٹی 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 اور یہ جب تک بٹکوئن کا بٹی سی بہت بڑا ہو ہے ایٹی 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 بٹکوئن کا ڈومیننس is ٹرنڈ ہائیر ٹھیک ہے and the market cap of crypto is about equal to nvdr جو market cap of crypto is equal to nvdr ٹھیک ہے تو یہ تھا یار آج 20 minute ہو گئے تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن بہت مزیدار تھا آج کا تازہ کبر امید کرتا ہوں آپ پسند آیا ہوگا especially solar flats کے بارے میں جانکاری ملی ہوگی اور اس کا impact ہوگا اگر آپ کو یہ پسند آیا تو پلیز ایک بار لائک کرے گا کومنٹ کرے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے صرف اور صرف 900 سبسکرائبر بچے ہیں پچاس ہزار سبسکرائبر پار کرنے کے مجھے لوگ کہتے تھے کہ جب تک تم یہ ویڈیوز نہیں بناوگے چار کوئن میرے کہنے پر لے لوں تب تک تمہارے کبھی بھی یہ یوٹیوب چینل کرپٹو میں سکسیس نہیں ہوگا تم education میں جھک مارتے رہ جاؤ گے لیکن چینل گرو نہیں کرے گا یہ ان سب لوگوں کے ہم لوگ 50,000 سب سکرائبر کریں یہ میرے لئے بہت بڑی بہت بڑی بات 900 بچے اگر آپ اپنے ڈومین میں شیئر کریں گے تو 900 لوگ ایک دن میں ہو جائیں گے تو اگر آپ چاہو تو اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہو سب سکتے کومنٹ کر سکتے 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 سکتے